موسیقی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور کچھ ہاتھ کی بنا پر یہ مہمت کی غلط والی پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد ہے اور کوئی بھی مسجد وہ اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہام پر موجود ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مخابو زندہ ہیں یا اس دنیا سے جائے گئے ہیں ہر دو صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جانا چاہیے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آواز برند نہیں گئنے چاہیے اس طریقے سے جہاں کہ اللہ علیہ وسلم کی موجود کی ہے وہ کس دنیا میں نہیں ہے لیکن کیا بے موجود کی ہے وہاں ان کا خیال رکھنا چاہیے دو بات ہیں اور اس طریقے سے رمضان کی دھڑیاں ہیں اور عمضان کی بابرکت دھڑیاں ہیں وہ لوگ جینشے مخالف نعرے لگائے گئے وہ بھی روزے میں تھے اور وہ جو نعرے لگانے والے ہیں وہ بھی روزے میں تھے تو اس حوالے سے مختلف قسم کے جو مقتصاد تھے اس کا خیال نہیں رکھا گیا جو کہ رکھا جانا چاہیے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بابرکت مقامات ہیں یہ مسجد ڈپی ہے یہاں پہ تو کسی کے حق میں بھی نعرے لگانے سے بچنا چاہیے کہ یہاں مسجد بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر مبارک بھی ہے غرب غرب لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ دوسرا رخ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ روزہ مبارک تو ہے لیکن یہ تاثر بعض لوگ دے رہے ہیں یا دیا جا رہا ہے یہ تاثر وہ یہ کہ یہ مقام دعا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور میرے علم کے پ Fermat看到 کسی آیت کے اندر بھی і کسی حدیث کے اندر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ روزہ رسول پر کھڑے ہوکے دعا مانگے اور دوسری بات ہے یہ بھی یہ بھی یعنی اللہ سے دعا مانگے ہی چھے جائے کہ آپ وہاں پے کھڑے ہوکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج دن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آجد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ مسلمانوں کے لئے دعا کرتے تھے سفات کرتے تھے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا جاتا بلکہ اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے اور یہی ہمارا بنیادی عقیدہ تورید ہے یہ بنیادی ہمارا عقیدہ تورید ہے جس کی طرف بعض لوگوں نے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ضرب لگانے کی کوشش کی تو یہ متوازی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے ایک طرف رویہ یہ ہے کہ مقدسات کی قائدرام بلکل ہر شخص کو کرنا چاہیے دوسری طرف یہ ہے کہ عقیدہ تورید پر ضرب نہ آئے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں بہت افضل تھے بہت اعلیٰ تھے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا جبکہ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ دو چیزیں ہوئی ہیں تیسری بات یہ ہے جس پر میں اتنا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تو ایک بہت فرسیسی طرف چیزیں جائے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بے علم کے مطابق اس سے پہلے اس قسم کی اس پیوانے پر ان مقامات پر مخالف نارے بازنے یہ لمحہی فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں جن کے خلاف نارے بازی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ آئے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے پر وہ عام عوام تھے وہ کسی کسی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ آپ کسی قسم کی تنظیم سازے نہیں کر سکتے کوئی سیاسی یا غیر سیاسی اس لحاظ سے یہاں پہ وہ کسی خاص جماعت کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ ایک عام عوام تھے اور عام عوام نے کیا کیا ان مقدسات کو پمال کیا جو کہ غلط کیا لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنوں نے جن کے خلاف نارے بازی ہوئی ظاہر ہے کہ ان کے بھی کچھ عمال ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے لیکن عام مسلمانوں نے اس قسم کے مقدس کو پمال کیا دونوں ہی باتوں کو غوصلافزان اعتراض دیا جا سکتا نہ دو تک مقدس کی پمالی اور نہ ہی نہ ہی یہ کہ وہ لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ بالکل صاف سکرے نے آدم آئندی واللہ معلوم السلام